اسلام علیکم آو جی آج تساں کسی ایک کبابہ نے سالانی ریسپی دساں چار جرینہ کباب فریز کی تے سنکرڈین فریزر ویچوں اس نے جرین نکے نکے پیس کارلین میں چھوڑی نال تساں تازے جرین ہووی استعمال کر سکنے ہوں سی کباب فریز ہووی استعمال کر سکنے ہوں ہون میں اس ویچ تین پیاس جرین کٹین ایک ٹوماٹر ہے نمک مرچ ادرک لسن جرینہ میں گرائنڈ کر کے اس نے ویچ پا لیا جد سوڑا جا مسالہ بن جائے تاں پھر اس سارے سی کباب نے جڑے پیسر اس نے ویچ پا لیو واری واری آخو اون اس کی چنگی طرح مکس کر کے تاں الکیاں آج تاں اس کی راک دیو اون اس نہ کرنے یا اپروں مو بند تاکہ کوئی گالبات نہ کر سکے تاں تھوڑی دیر بعد تقریباً پندرہ منٹہ بعد اس کی چیک کر ساں تاں اے جی اس نہ مو کھول لیا تاں اون اس کی چیک کرو دیکھو اون تھوڑا جا جڑے نہ انہیں پک گئے انہ کی پھر چنگی طرح جڑے ڈوئی نال مکس کر لیو تاکہ انہ ویچ بھی تھوڑا جا اتفاق ہو جائے تقریباً 30 منٹ 40 منٹ اس کی جڑے آج تاں پکن دیو تاں نال نال تھوڑا تھوڑا پانی بھی پانے لیوے انہاو ہے سارج جائے تھوڑا جا گرم مسالہ بھی اس ویچ پا لیوے تاں اے دیکھو کہ دا سوڑا مسالہ بنی ہے اس کی تو سارج روٹی نہ لکھاؤ بڑا ہی تو سارج کی سوا دافسی اگر تو سارج مسالچ رکھ رہے ہیں تو سارج اس طرح بناو لیکن میں جڑا اس ویچ تھوڑے جی آلو کٹ کے پا لیو ویچ پانی پایا ہے تو اس کی ذرا تھوڑا جب میں شور بھی آلو بنا لیا ہے اور اس کی محل کی آج تاں رہ دے سارج جدو تک آلو نگال جانے ٹھیک ہے چلو اگر ریسپی چنگی لگ گئی تو سارج کی تاں کومنٹ ویچ دات چھوڑے تاں لائک بھی کٹ چھوڑے اللہ